آج پاکستان سمیں دنیا بھر میں ورلڈ فوڈ ڈے بھی بنایا جا رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ خوراک کے لئے بلک بلک کر رو رہے ہیں کہ ان کو میسر نہیں ہے اور ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوراک اتنی ہوتی ہے کہ لوگ بوفے سسٹمز لگاتے ہیں اور ان بوفے میں اتنا اتنا کھانا زائع ہوتا ہے اور ہم بغیر کسی فکر کے بس وہ زائع کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں فنکشن انجوائے کر کے تو بڑی ایک بقائدہ ایک کمپائرزن ہے سیچویشن آپ کے سامنے اس اندازہ ہوتا ہے کہ اس روٹی کی کتنی قدر ہے جس کے پاس نہیں آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا اس وقت حالت ہوگی اسی پر بات کرنے کے لئے دکٹر ایریج اس وقت تمہیں ساتھ ہیں نیٹریشنسٹ ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ اس خوراک کی اور اچھی خوراک کی کیا قدر ہے اور کتنی ضروری ہے انسانی سہت کے لئے انسانی زندگی کے لئے اسلام علیکم اسلام علیکم دکٹ ایریج الحمدللہ ٹک ٹاک اچھا ابھی میں نے یہ غزہ کی صورتحال بتائی ہے اور وہاں پر جو بہران ہے خوراک کو لے کر اس پر دکھایا گیا کہ کیا وہاں پر سیچویشن ہے کہ دو وقت کی روٹو وقت کی روٹی وہاں پر نہیں مل رہی اور ایک طرف ہم لوگ ہیں ہم لوگ بھی ہم صرف اپنے ایک ہمارے بھی نا شہروں میں سے آپ نکلیں بلکل وہی جو خورتے ہیں جو نیچے کے لوگ ہیں وہاں پہ مل نرشمنٹ ہمارے ہاں مل نرشمنٹ بچوں میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچیں ایوری ون چائلڈ این فائیو اس کی گروتھ رکی ہوتی ہے کیونکہ مل نرشمنٹ ہے اباؤت سیونٹین پرسنٹ ہمارے ہاں بچے مل نرشت آتے ہیں تو وہ مل نرشمنٹ کیا ہے وہ یہی ہے نا خوراک کی قلت ہے ان کو پروپر نیوٹریشن نہیں مل رہی ہم لوگ تو ایک وہ دیکھتے ہیں اور آپ کو دے یہ خوراک کی زیادتی بھی غلط ہے ہمارے این ایکوالیٹی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بھئی جو امیر ہے وہ بہت امیر ہے جو غریب ہے وہ بہت غریب ہے ملکل اور ایسی صورتی حال میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیسک نیسیسٹیز اٹلیس گریب بندے کو اس ریٹ میں ملنی چاہیے جو وہ ایسیلی افورڈ کر سکے اب جو افورڈ کر سکتے وہ تو زائے بھی کرے گا کھائے گا بھی لیکن یہ تھوڑا سا میرے خیال سے اگر اپنا بھی کوئی کانشیس ہوتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں وہ چیز نہ کروں کہ اگر میں کچھ سیونگ کر لوں میں کسی کی ہیلپ کر دوں ہم لوگ جو کھانا زائے کر دیتے ہیں سوچیں آپ اگر وفے میں جاتے ہیں تو ہم کتنا پرہیٹ دیتے ہیں آپ نے کھانا کتنا ہے جو اسلامی طور پر ہمیں دی گئی ہے کہ بھئی اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھو سب سے پہلے اپنے رشتداروں کو پوچھو ہم لوگ اپنا شو آف میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ بھی ہم اچھا کھائیں اور اس کی بقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر کھانے کی ٹیبل کی ہم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنی ہے اس کو دیکھنے والے پتہ نہیں وہ کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے یہ ایک بڑی عجیب سی یہ کلچر بھی ہو گیا آج کل trend بھی ہو گیا بہت زیادہ ہم لوگوں کو جو بات ہوئی آ جاتی کہ ہم جو پکٹر پوسٹ کرتے ہیں وہ ہوتی بھی نہیں حقیقت اکثر اس کے علاوہ جو ہے نا جب ہم بات کرتے ہیں فوڈے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ کھانا آپ کو variety of food اس کا main issue یہ تھا جو بنایا تھا وہ انہوں نے یہ تھا کہ آپ کو nutrition کی قدر ہونے چاہئے کون سی nutrition کون سے vitamins کون سے minerals ہر ایک کو ضرورت ہے کہاں پہ جو ہے کمی ہے اور ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس کا theme ہی ہوتا ہے کہ we should not leave anyone behind پر ہم لوگ اس کو نہیں follow کرتے ہیں ہم days مناتے ہیں بس لیکن ہم اس کو پورا سال میں کچھ نہیں ہم برگرز کھائیں گے ساکھنے drinks ہوں گی اور انجوئے کریں گے party کو کر بلکل آپ ٹھیک کریں گے ہماری eating habits بہت خراب ہو گئے ہیں جو زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں غلط کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی مال نریشت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بھی nutrition پوری نہیں ہوتے جب جانک فوڈ کھاتے ہیں بہت زیادہ کاربز لیتے ہیں بہت زیادہ جانک فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کی اپنی nutrition تب بھی پوری ہو جاتی کیونکہ اس میں منرلز نہیں ہیں وائٹیمنز نہیں ہیں لیکن میکرو نیوٹرینٹس نہیں ہوتے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اچھا ڈاکٹر ایریش مجھے یہ بتائے گا اس situation میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ایک گریب شخص کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بہت سے تو خیر اور لائٹر نوٹ میں بتاؤں ڈاکٹر ایریش مجھے کہتی ہی واقعی پیٹرول کی کیمت کم ہو گئی ہے یہ سچ ہے تو میں صرف آپ کو بھی یہ کین نہیں آیا بلکل میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کوئی آج اپریل تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے اپریل پھول بنا رہا ہوں اکٹوبر میں ہوں کیونکہ واقعی بہت مہنگائی ہو گئی ہے expensive بہت زیادہ ہو گئی ہے ڈائیٹ تو میرا کہتی ہوں کہ آپ فینسی ڈائیٹ تو کسی کو بتانا ہے جو اینا مزاکوالی بات لگتی ہے جو لوگ آتے ہیں جن کو اپنی health بھی بہتر کرنے ہوتی تو آپ کو بلکل بیسک دال سبزی میں سے ہی بتانی ہوتی ہے اچھا مجھے بتائے گا ڈاکٹر رچ کیا ڈاکٹرز اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں ادروائز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ جاؤ کہ بچے کی میرے یہ حالت ہے وہ آپ کو بول دے گا اس کو یہ سپلیمنٹ پہ لائیں جس کے اندر اگر یہ بچہ کھانا نہیں بھی کھاتا تو اس میں سارے انگریڈنٹس موجود ہیں کہ اس کو ایک وقت کھانے کی جتنی کاربز جتنی ایڈجی چاہیے وہ اس کو مل جائے گی یا اس چیز کا خیال اب رکھا جا رہا ہے کہ غریب آدمی جو فورڈ نہیں کر سکتا اکثر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر سستی دوا اس کو پسکائب کر دے کہ بھئے یہ لے لو سپلیمنٹس جائے دیکھو کہ نیڈ ہے سپلیمنٹس کی آپ کو تو آپ کو سپلیمنٹ ایڈوائز کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ڈیفیشنسی جو ہے وہ آپ through ڈائیٹ نہیں پوری کر سکتے یا تو بہت زیادہ rich ڈائٹ ہو جو کہ ہے نہیں ہم لوگوں کی تو سپلیمنٹس اس لئے ڈوائز کیا جاتے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ وہ through ڈائٹ نہیں پورا ہو رہا تو بچے کی growth رکھ جائے گی یا اس کو infections on and off ہوگی تو ہم اس کو پھر سپلیمنٹس ڈوائز کرتے ہیں میں جتنے ڈاکٹر کو جانتی ہوں کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم اپنا کو فائدہ کریں اور یہ سوچتے ہیں پیشنٹ صحیح ہوگا تو وہ کوئی آپ کو دعا بھی دے گا اور کوئی دوسرا پیشنٹ بھی ریفر کرے گا اچھا اب مجھے یہ بتائے گا کہ کھانا جو کہ آپ کے خیال میں ایک وہ بندہ جو بھلے گریب ہے یا امیر ہے دونوں کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا فوڈ جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے جو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور آپ کے خیال میں ہماری ڈیلی روٹین میں شامل بھی ہونا چاہیے کیونکہ خوراک کا عالمی دن ہے تو ایسے میں خوراک کی اہمیت آپ ہمیں اس طرح بتا سکتے ہیں کہ جو وہ چیزیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کھانا اور ہم نہیں کھاتے انہیں اگنور کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں ایک چیز تو نہیں ہوتی لیکن کچھ جیسے دلیا ہے اس کا استعمال سب کر سکتے ہیں افوڈیبل بھی ہے کھانے بھی بہت اچھا اس کے بینیفیٹس بھی بہت زالے دالیں میں کہتے ہوں گوشت نہیں افوڈ کر سکتے چکن نہیں افوڈ کر سکتے آپ دالیں مکس کر کے لیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی دالیں اس میں آپ کو سارے پروٹینز مل جاتے ہیں سبزی جو بھی سیزن کی سبزی ضروری نہیں کہ فینسی سبزی ہو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ایوکاڈو کھالو براکلی کھالو نہیں جو سیزن کی سستی سبزی ازیلی افوڈیبل آپ وہ ایک ضرور اور فوٹ بھی ایسی طرح کی تو ایک فوٹ آپ نے کوئی بہت سارے فوٹس نہیں یوز کرنے کوئی جو فوٹس چاہے کلہ ہو سیو انار ہو جو ایک سیزن کا فوٹ ہے وہ یوز کر لیں اور جو میں ہر ایک کو کھلاتی ہوں دہی ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی الرجی نہیں ہے ڈیری پروڈک سے تو دہی ضرور کھا ہے دہی مرحال سے گھر میں بھی جم جاتا ہے ایزی بھی ہے کھانا وہ دہی کا استعمال ضرور کھا ہے اچھا اب میں آجت میں ان لوگوں کی طرف جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس پیسے نام ہی ہونا تو اپنی craving ختم کرنے کی نہیں کسی سے ادھار مانگ لیں گے لیکن انہوں نے جو کھانا ہے وہ ان کو عادت ہو چکی وہ انہوں نے کھانا ہے ایک تو شادیوں میں اتنا برا کلچر ہو چکا ہے کہ کھانا صرف شو آف کرنے کے لیے جو ویسٹ بھی ہوتا ہے لوگ پارٹیاں اڑا کے چلے جاتے ہیں یہ صحت کے لیے کتنا اس کے مزر اثرات ہیں جنگ فوڈ جتنے بھی ہیں جیسے پیزا برگرز ہو گئے یا شادیوں کے جو کھان اور اس میں oil spices ہوتے ہیں وہ آپ کی triglycerides یعنی کے جو آپ کا colesterol ڈیولز وہ خراب کر دیتے ہیں sugar کی طرف لے جاتے پیشنس کو نان تو اپنی زندگی سے نکال دیں نان اور یہ جو بزار کے oil والے کھانے یہ نکال دیں تو آپ کی صحت بہت اچھی ہو جاتی لیکن کھانے والے کھاتے ہیں آپ نے کہا نا ادھار لے کر بھی پیزا کھا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں دیتے لیکن وہ پیزا کھاتے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں دینی لیکن پیزا کھانا ہے بالکل آپ نے ٹھیکا ڈاکٹر بیریش ان ساری صورتحال میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بتائیں کہ جناب خوراک کی بڑی قدر کریں اور اچھا کھائیں جان ہے تو جہان ہے اگر زندگی کو زار نہیں ہے تو زندگی کو فائدہ نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے